مرحبا علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد ظلم کے بارے میں بدکلامی کے بارے میں یہ پانچوہ سبق ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اتنی بات ذہن میں رکھنا کہ جو ماتحت میں لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں بلکہ میں تو اپنے بچوں کے خاص نصیت کرتا ہوں کہ جب کھانے بیٹھیں تو اپنے ملازمین کے ساتھ کھانا کھائیں ان کو ساتھ لے کر بیٹھیں جو کھانا آپ کھا رہے ہیں وہ ان کو کھلائیں اور اپنے ساتھ بٹھا کر کھلائیں میں جب بھی اپنی مقام پر ہوتا ہوں تو ہمارے ماتحت میں جو لوگ ہوتے ہیں بہت احتمام کے ساتھ ان کو اپنے قریب بٹھا کر اس میں کوئی یتیم بچے ہوتے ہیں تو انہیں اور قریب بٹھا کر یہ اسلامی معاشرہ ہے اور گھر میں جو لڑکیاں کام کرتی ہیں نا آپ کی ان لڑکیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں یہ نہیں کہ وہ لڑکیاں نوکرانیاں ہیں تو ان کو کھانا جو ہے اس طرح سے دے دیا جیسے جانور کو دیا جاتا ہے ان کو کپڑے ایسے پہنا دیئے جیسے آپ عورت کو پہنا اللہ نے آپ کو مقام دیا ہے اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے اور یہ ماں بہن سے درخواست ہے کہ گھر میں کام کرنے والی جو نوکرانیاں ہیں چاہے کوئی بھی ہو مسلمان ہو ہندو ہو وہ آپ کی کام کرنے کے لئے آتی ہے اس کا خیال رکھی آپ وہ بھی اس کا بھی دل ہے اس کا بھی ایک دل ہے اس کو بھی ڈاٹی امت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے خدمت کی دس سال تک کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا نہیں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو کسی کام سے بھیجا اور بہت احتمام سے کہا کہ جاؤ یہ کام کر کے جلدی سے آنا اور مجھے آ کر خبر کرنا تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے گئے لیکن واپس نہیں آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے بھئے آیا نہیں آیا نہیں حضور خود نکلے دیکھنے کے لئے تو دیکھا تو حضرت انس جو ہے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا بس خالب معمولی سا کہا کہا رہے ہیں انس میں نے کہا بھیجا تھا تجھے اور کیا حضرت انس نے کہا حضرت انس کہتے تھے مجھے کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناٹا نہیں اپنی عزت اپنے ہاتھ یہ جملہ آدھ رکھنا اپنی عزت اپنے ہاتھ بدزبانی اور فہش کلامی سے انسان کا وقار خاک میں مل جاتا ہے خواہ آدمی کتنا ہی باصلاحیت اور انچے عہدے پر ہو لیکن بدزبانی کی وجہ سے وہ لوگوں کے نظروں سے گر جاتا ہے اس لئے اپنی عزت اور وقار کی حفاظت کے لئے بھی زبان پر کنٹرول کرنا اور اسے بدکلامی سے محفوظ رکھنا ضروری ہے آج جب ہم اپنے مسلم معاشری کی طرف نظر اٹھاتے ہیں تو یہ دیکھ کر سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ ہمارے یہاں گالیاں لوگوں کے تکیہ کلام ہیں لوگوں کے تکیہ کلام کا طور پر استعمال ہوتی ہے نہایت فہش اور غلیز اور خراب کلمات زبان اوپر اس طرح چڑھے رہتے ہیں کہ ان کے نکلتے وقت ذرہ برابر ان کی قباحت کا احساس تک نہیں ہوتا اور یہ صرف بڑو کا یہ حال نہیں بلکہ سڑکوں پر کھیلتے کتے جب بچے بھی ہوتے ہیں وہ بھی گالیوں کے معاملے میں اپنے ماں باپ سے بھی آگے ہوتے ہیں یہ نہایت تکلیف دے صورتحال ہے کیوں؟ کہ ہم گالی دیتے ہیں تو بچے گالی سکتا ہے ہم ٹی وی دیکھیں گے بچے ٹی وی دیکھے گا ہم جو موبائل پر گالی سنیں گے تو بچے گالا سنے گا ہم موبائل پر جو ہے نگنے کی تصوریں دیکھیں گے تو بچے بھی دیکھے گا اس لیے اپنے گھر کے ماحول کو اچھا بنائیے خلاصہ یہ ہے کہ یہ نہایت تکلیف دے صورتحال ہے ہمارا یہ فریضہ ہونا چاہیے کہ ہم خود اپنے کوئی اسلامی رنگ میں رنگیں اور زبان کے حفاظت کر کے اللہ تعالیٰ سے شرم و حیات کا ثبوت دیں تاکہ ہمیں معاشرے میں باوقار مقام حاصل ہو سکے اور ہماری آنے والی نسلیں بھی باعزت طور پر زندگیاں گزار سکیں بچے جو کوئی اکچک ہو جائے بہت محبت سے سمجھا دو اسے خلاصہ یہ ہے کہ ہماری زبان جھوٹ غیبت چغلی فاش کلامی لانکان اور ہر اس گناہ سے محفوظ رہنی چاہیے جس کا صدور زبان سے ممکن ہے یاد رکھنا اور اگر کسی کی زبان بہت خراب ہے بہت زبان چلتی ہے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ حضرت میرے زبان بہت چلتی ہے میں ذرا بہت بولتا ہوں اور تو لوگوں کو تکلیب بھی ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا تم استغفار کرو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں یہ حدیث کئی حدیث کی کتابوں میں ہیں اس وقت مجھے حوالہ تو یاد نہیں لیکن کئی حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہیں حضرت حضیفہ کا نام ڈال دو گو تو یہ حدیث مل جائے گی آپ کو تو اپنے زبان کی حفاظت کرو اس کے لئے آج سے تے کر لو کہ زبان کی حفاظت میہ بیوی میں خدا نہ کہتو کہ معاملہ ہو جاوے آپ نرم پڑ جائیے بیوی کو زیادہ نرم کرنے کی کوشش نہیں کیجئے آپ نرم پڑ جاؤں گے تو انشاءاللہ وہ نرم پڑی جاوے گی انشاءاللہ اور ماں و بہنوں سے درخواست دے کہ وہ اپنے شوہر کا اکرام کرے اپنے شوہر کی عزت کرے اللہ تعالیٰ نے ان سے مقام دیا ہے وہ آپ کا سر کا تاج ہے شوہر بہت بڑی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیئے اس کا اکرام کریں اس کی عزت کریں بقیہ تفصیل اگر یاد رہا تو کل انشاءاللہ عرض کروں گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ